آج آپ لوگ آپ یہاں آئے ہیں کیا سوچ کہنا چاہیں گے دیکھئے یہ احتجاج اور بظاہرہ پورا من طور پر ایک حمدے سے زیادہ سے چل رہا ہے اور اول دن سے اس میں ہم عملی طور پر شریک ہیں ہمارے بچے اور ہمارے سب ملے جلے والے سب لوگ اس میں شریک ہم نے عورتوں کی وجہ سے آنا اب تک مناسب نہیں سکتا آج یہ سوچا کہ عورتوں کو جا کر کے دعائیں دی آئیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان کو یہ احساس دلانا ہے ہماری طرف سے کہ وہ کام کر رہی ہے جس سے انشاءاللہ تاریخ میں ان کا نام وہ عورتیں آگے بڑھی ہیں پورا من طور پر آگے بڑھی اور جس نے ان کی طرف بری نگاہ سے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا یہ مظاہرہ یہ احتجاج نہ مسلمانوں کا ہے نہ ہندووں کا ہے سب کا ملہ جلائی سے ہے اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہا اور دیر پا ہوگا یاد رکھئے کہ کوئی بھی جتنی محنت ہوتی ہے سلہ اتنا ہی ملتا ہے اللہ کی طرف سے ہماری وہ بچیاں جو انسانیت کے ناتے پر ملک کو بچانے کے لیے پھوکھار لوگوں سے ملک کو بچانے کے لیے اور گندے اور کالے قانون کو ختم کروانے کے لیے دن اور رات یہاں لگے ہوئے ہیں سب لوگ مل جل کر کے کام کر رہے ہیں ہم ان کو شاباشی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا عمل انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا نہ ہم باقی رہیں گے نہ آپ باقی رہے گے لیکن ملک میں جو امن اور اتحاد ہونا چاہیے وہ قائم ہوگا آج جس طریقے پر ہم کو کچلا جا رہا ہے اور منظم طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی احتیاج نہ ہو سکے کوئی پروٹس نہ ہو سکے اور اس سے پہلے جو انیس تاریخ کو یعنی انیس دسمبر کو جو مظاہرہ ہوا تھا اس مظاہرے میں جس طریقے پر ضد و کوب کیا گیا ہے بے خطہ بے قصور لوگوں کو وہ بھی ایک ایسا ناپاک قدم ہے جس کو دنیا یاد رکھے گی شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ دو بچے آج بھی اسپتال میں ہیں میرا رابطہ ہے ان سے میرے بچے برابر جاتے ہیں اور ان کے دوائے علاج کی برابر فکر کی جا رہی ہے جو موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لوگ غلط اطلاعیں دے رہے ہیں کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی پولیس نے سادھی سیدھے وار کیا ہے پولیس نے انتظامیہ اور پولیس کی پورے طور پر خطہ اور قصور ہے اور حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا درو دیوار معاف نہیں کرے گے زمین و آسوال معاف نہیں کرے گے اڑتے ہوئے پرندے اور چرندے معاف نہیں کرے گے یہ معمولی بات نہیں ہے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سب لوگ پہلے دن سے ہیں یہ کھانا پہلے دن ہی جو نے پکھایا اور دوسرے دن اور لگے ہوئے میرے بالکل آنے کا ارادہ نہیں تھا اسی لیے کہ میں جذبات میں آ جاؤ گا اور آپ لوگوں کے اوپر اثر ہوگا میری بچیوں سے کہہ دو جا کر کے میری طرف سے ان کے پاس پیغام پہنچ جائے کہ آج تمہارے یہ قدم جو ہے اس کے لیے پورے ملک علماء پورے ملک خواست پورے ملک وکلہ دانشور اور ریٹائر ججیز سب کے سب متوجہ ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تھی ہم قانون کو ہاتھ میں لے لے کی کوئی کبھی اجازت نہیں دیتا ماردھار کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا لیکن پورا منطور پر ہم یہ کہے گے کہ سی جاتھ ہے اسے خون سے کچھ تشنا لبونے تم جا کے اس انداز کا ہمیں خانہ بنا ہے تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو آج پالی مٹ موجود ہے آج اسمبلی موجود ہے بڑی بڑی کوٹیاں موجود تھے ان میں جا کر راج کرنے والوں جن کے ووٹا سے تم راج کرنے ہو ان کو تم دکھ دینا چاہتے ہو اس دھردی سے تم کو محبت کرنا پڑے گی مٹھی برخاک اٹھا تو اسے بھی تمہیں دھالو پر ادھا پڑے گا اب تم ہندوست علیہ و اللہ تم غدار ہو غدار ہو غدار اور کس پوچھنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی